محبت اور علم نجوم ناظرین اس مسئلے کا جتنا واضح اور شافی و کافی جواب ہمیں اسٹرالوجی دیتی ہے دوسرا کوئی علم نہیں دیتا سیگمنٹن فرائڈ کے جانشینوں میں ایک بہت بڑا نام ماہر نفسیات کارل یونگ کا ہے جس نے اپنے استاد سیگمنٹ فرائڈ سے اختلاف بھی کیا ہے واضح رہے کہ کارل یونگ علم نفسیات کے ان اولین ماہرین میں سے ہے جس نے انسانی نفسیات کو سمجھنے میں علم نجوم سے مدد لی اس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے اپنے مشکل نفسیاتی کیسوں میں انسان کے نفسیاتی مسائل کو سمجھنے میں علم نجوم سے استفادہ کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ کارل یونگ کے اکثر پیروکار برسو اس حقیقت کو چھپاتے رہے اور علم نجوم سے انکار کرتے رہے مگر پچاس کی دہائی میں عظیم اسٹرالجر سیڈنی عمر کی کوششوں کے نتیجے میں یہ حقیقت روز روشن کی طرح دنیا کے سامنے آگئی سیڈنی عمر کی تحقیق اور جد و جہد کا ماجرہ بھی خاصا دلچسپ ہے جو یہاں ہمارا موضوع نہیں ہے آج بھی دنیا بھر میں تمام شادی شدہ یا غیر شادی شدہ افراد یعنی خواتین و حضرات کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ اور اہم موضوع محبت دوستی اور ہم آہنگی ہے چونکہ اس کا بغیر زندگی کی گاڑی کے دونوں پہیئے صبح رفتاری سے آگے نہیں بڑھ سکتے اسٹرالجی میں بھی محبت یا دو افراد کے درمیان ہم آہنگی اور کشش کا موضوع سر فہرست ہے اس موضوع پر اب تک ہزاروں کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں مشہور امریکن اسٹرالجر لینڈا گڈمین کی بے پناہ شہرت مقبولیت کا سبب ہی اس کی شہرہ آفاق کتاب لفظائن ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار اسٹرالجرز نے بارہ بروج کی باہمی کشش یا باہمی چپکلش کو موضوع بنایا ہے لیکن ہزار ہر صفات لکھے جانے کے باوجود یہ موضوع تا حال تشنا اور نامکمل محسوس ہوتا ہے کیونکہ بے شمار جگہ ایک نیا جہان حیرت سامنے آتا ہے اور بقول مشہور شاعر جناب رئیس امروحی مرہوم یا رب غمِ عشق کیا بھلا ہے ہر شخص کا تجربہ نیا ہے بے شک محبت شادی اور ازدواجی زندگی کا ہر پہلو اس قدر رنگا رنگ اور متنو ہے کہ شاعر کو کہنا پڑا ہر شخص کا تجربہ نیا ہے ہم اکثر محبت کے حوالے سے نت نئی کہانیاں سنتے اور ازدواجی زندگی کے رنگا رنگ پہلوں کا نظارہ کرتے ہیں اب ہمیں زیادہ حیرت بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہماری ساری حیرت علم نجوم کی مدد سے دور ہو جاتی ہے مگر عام لوگ اس وقت شدید حیرت کا شکار ہوتے ہیں جب دو محبت میں دیوان افراد کو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد علیدہ ہوتے اور ایک دوسرے پر لانت بھیجتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس طرح ایک دوسرے کو پاغلوں کی طرح چاہنے والے اور شادی کے لیے ساری دنیا سے بغاوت کرنے والے اس جوڑے کو اب اچانک کیا ہو گیا ہے اس موقع پر پھر ایک دلچسپ شیر ملائزہ کیجئے اور اس پر غور کیجئے بچھڑ بھی جاتے ہیں مل کر رہ محبت میں مگر یہ بات ابھی تیرے سوچنے کی نہیں ہے ناظرین شاید آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آج ہم یہ کس قسم کی باتیں کرنے بیٹھ گئے ہیں دراصل ہمارے معاشرے میں اسٹرالوجی کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا صرف تھوڑی سی تفریق کی حد تک ضرور اس میں دلچسپی لی جاتی ہے ہماری موجودہ نسل انٹرنیٹ کی بودالت البتہ اب زیادہ دلچسپی لینے لگی ہے لیکن پرانی نسل مختلف وجوہات کی بنیاد پر اس اہم موضوع سے گریزہ رہتی ہے البتہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ضرور کسی اسٹرالوجر سے مشورہ کیا جاتا ہے لیکن یہ مشورہ بھی اس وقت کیا جاتا ہے جب کھیل بگڑ چکا ہوتا ہے اور خراب نتائج سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر دو محبت کرنے والے یا دو شادی کرنے والے افراد پہلے ہی علم نجوم کی روشنی میں باہمی انڈسٹیننگ کے مسائل کو سمجھ لیں تو شاید بات کے بہت سے مسائل قبل از وقت ہی حل ہو جائیں مگر محبت ایک ایسی بلا ہے کہ جب یہ لپٹتی ہے تو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ اچھا برا موافق ناموافق کچھ نہیں دیکھتا ہم روزانہ یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ دو افراد آپس میں شادی کے لیے پاگل ہو رہے ہیں ہمارے سمجھانے کے باوجود آپ کی جوڑی مناسب نہیں ہے شادی پر بزد ہیں انشاءاللہ تعلیٰ اسی سلسلے کو ہم مزید آگے جوڑیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک اجازت دے اللہ حافظ